اسلام علیکم دوستو شاید خان افریدی نے ایسی بات کہہ دی کہ تمام بھارتی کھلاری شاید خان افریدی کے فینز ہو گئے جی ہاں تو دوستو پہلے تو شاید خان افریدی پر یوراج سنگ اور بہت سے کھلاری تنقید کرنے کے لیے تلے رہتے تھے لیکن شاید خان افریدی نے ایسی بات کہہ دی کہ تمام کھلاری شاید خان افریدی کے فینز ہو گئے آپ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کرنے والے ہیں کہ کون سی بات ہے کہ شاید خان افریدی نے ایسی بات کی کہ تمام بھارتیوں کو ہوش آ گیا اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی کھڑے بیل ایکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ آپ کو کرکر سے ریلیٹڈ ہر نئی آنے والی نیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے جیہاں تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شاید خان افریدی کی جیہاں تو دوستو شاید خان افریدی اور بھارتی کھلائڑوں کے درمیان بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے لیکن شاید خان افریدی نے چاند دنوں پہلے آزاد کشمیر میں گفت گو کرتے ہوئے کہا افریدی سب سے بڑی بیماریاں اور تمام بھارتی کھلائڑی اس میں غصہ ہو گئے شاید خان افریدی کا بھارتی کرٹرز کی تنقید سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اگر کشمیر میں ہندو پر بھی مظالم ہوتا تو میں ان کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہربجن اور یوراج سے اچھی دوستی ہے لیکن ان کو بھی مجبوریاں ہیں مجھے ہندوستان میں سب سے زیادہ پیار ملا ہے وہاں بھی بہت پڑھے لکے لوگ مجود ہیں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ فارق نہیں پڑتا اگر مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں انسانیت کے لیے کام کرتا رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں گا بھارتی فوج ایل او سی پر معصوم شہروں کو نشانہ بنا رہی ہے سخت حالات کے باوجود بھی کشمیری اپنی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو لائے کے تحسین ہیں